امید ہے کہ آپ سبی حضرات اپنے اپنے گھروں پر آفیت ہوں گے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث نوی پیش کرنا چاہتا ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ حضرات کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی وہ تین لوگ کون ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا فرمایا نمبر ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت یعنی اگر روزے دار افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا فرمایا نمبر دو عادل بادشاہ یعنی انصاف کرنے والا حکمرہ اور نمبر تین پر فرمایا کی مظلوم یعنی یہ تین لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی دعا رد نہیں فرماتا تو ان میں سے پہلا روزے دار ہے اور یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا چل لہا ہے اس میں ہمارے سبی بھائی ہماری ماں اور بہنیں روزہ بھی رکھ رہی ہیں تو کیا نہ اچھا ہو کہ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہوئے اس حدیث مبارکہ پر بھی عمل کر لیں اور جب ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں گے تو اس پر عمل کرنے کا بھی سوا ملے گا اور ہمارا بھی کام بھی بن جائے گا کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گا کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا تو ہم اور آپ افطار کے وقت بجائے اس کے کہ ہم افطاری کے نظم و نسق میں لگ جائیں اور اسی چکر میں پڑے رہیں اور دعا کو بھول جائیں میرے بھائی ایسا نہ کریں افطار کریں لیکن افطار سے چند منٹ قبل افطار سے چند منٹ پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پورا یقین کرتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت سچے دن سے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی دعا کریں گے تو ضرور بضرور ہماری وہ دعا قبول ہوگی امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات کوئی حدیث وارکہ سمجھ میں آگئی ہوگی اور جن حضرات کو معلوم تھی اور وہ عمل کر رہے تھے تو الحمدللہ اور جن کو نہیں معلوم تھی یا معلوم تھی اور عمل نہیں کر رہے تھے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سبھی حضرات آج سے انشاءاللہ افطار سے چند منٹ قبل چند منٹ قبل دعا کا احتمام ضرور فرمائیں گے دیکھئے ایک بات یاد رکھئے دعا کے لئے کوئی ضرور نہیں کی ہاتھ ہی اٹھائے جائے ہاتھ اٹھا لینا بہتر ہے اس میں عاجزی ہے انکساری ہے آپ بلا ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں دل میں آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف دھیان لگائیں اور دھیان لگا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اور اچھا ہے کیونکہ ہاتھ اٹھانے سے عاجزی اور انکساری ظاہر ہوتی ہے محتاجی ظاہر ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ سبھی حضرات آج سے انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کریں گے اور جب دعا کریے گا تو اس ناچیز کو بھی اپنی اس دعا میں ضرور شریک کر لیجئے گا آپ کا احسان عظیم ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ